ایک بار حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ بہت بیمار ہو گئے طبیعت سنبھل ہی نہیں رہی تھی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دونوں شہزادوں کی صحت کے لیے منت مانگی کہ یا اللہ دونوں بچوں کو صحت مل گئی تو ہم میاں بیوی تین دین لگاتر نفلی روزے رکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاص سے دونوں شہزادوں کو صحت عطا فرما دی چنانچہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے روزے رکھنے شروع کی جب افتاری کا وقت ہوا تو دونوں کے پاس صرف ایک روٹی تھی اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی پوچھا کون تو جواب ملا کہ مسکن ہوں پوکھا ہو اس در پر آیا ہوں کہ کچھ مل جائے میاں بیوی نے سوچا کہ ہم بغیر کھائے گزارا کر لیں گے مگر ہمیں مانگنے والے کو کھالی نہیں بھیجنا چاہیے لہٰذا روٹی اٹھا کر مانگنے والے کو دے دی اور خود بغیر کھائے صرف پانی سے روزہ افتار کر لیا صبح سہرے بھی صرف پانی پی کر ہوئی دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ کام کیا مگر عزرت اتنی ملی کہ پھر دونوں کے لیے صرف ایک روٹی جب افتاری کا وقت قریب آیا تو پھر دروازے پر دستک ہوئی پتہ چلا کی ایک یتیم سوالی بن کر آیا ہے اور کچھ کھانے کے لیے مانگ رہا ہے میاں بیوی نے سوچا کہ ہم آج پھر کھائے بغیر گزارا کر لیں گے مگر یتیم کو انکار کرنا ٹھیک نہیں لہٰذا روٹی یتیم کو دے دی گئی اور خود پانی سے روزہ افتار کر لیا سہری کے وقت بھی صرف پانی تھا تیسرے دین حضرت علی کچھ لے کر آئے مگر وہ بھی اتنا کہ میاں بیوی مشکل سے افتار کر سکتے تھے لیکن اس دن ایک قیدی نے دستک دی اور سوال کیا کویا تین دین لگاتار پوکھا رہنے سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی حالت بہت کمزور ہو گئی تھی کمزوری بہت زیادہ تھی پوک کی شدت نے بیچین کر دیا تھا مگر اللہ کے نام پر سوال کرنے والوں کو خالی پیش دینا ان کے نزدیک مناسب نہیں تھا لہٰذا تیسرے دین بھی روٹی اٹھا کر سوال کرنے والے کو دے دی اپنے اوپر تنگی برداشت کر لی مگر محاب دے الہی سے دل ایسا لبریز تھا کہ اللہ کے نام پر جان دینا بھی آسان تھا یہ تو پھر روٹی کی بات تھی عاشقوں کی زندگیوں کا ایک کھلا پہلو یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ تعالی کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں